نمشہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ 18 اگست 2023 کے ایڈیٹوریل اور کرنٹ افیرز انیلیسس میں آپ کا سوگت ہے کون کون سے ایمپورٹنٹ ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں دوستو تین ایڈیٹوریل کے آرٹیکلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک تو ہے ہینڈ بک آن کومبیکٹنگ جنڈر سٹیریو ٹائپ سپریم کورٹ کے اندر ایک ہینڈ بک سممیٹ ہوئی ہے جہاں پہ آدمی اور عورتوں کو لے کے جو کچھ ابھدر شبد پہلے کورٹ پروسیڈنگز میں استعمال ہوتے تھے وہ اب استعمال نہیں ہوں گے تو اس کو لے کے آرٹیکل اس کو دیکھیں گے اور ایک آرٹیکل پی ایم وشو کرما سکیم کو لے کے تو یہ دونوں ہی ایڈیٹوریل کے آرٹیکلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے بعد ایک اور آرٹیکل آیا ہے ریجسٹریشن آف برٹھ اینڈ ڈیتھ ایکٹ 1969 کو لے کے اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں کہ نارائنڈ یونی صاحب ریٹائرڈ آفیسر انڈین سٹریٹسٹیکل سرویسز کی یہ دیکھوں گا تو تین آرٹیکل تو یہاں پہ دیکھیں بھائی آپ کے ہندو ایڈیٹوریل کے ہو گیا پھر کرنٹ ایفیرز میں چندریان پروپولشن اور لینڈر موڈیولز یہاں پہ سپریٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے پھر بلک سم کارٹس ایشو نہیں کیے جائیں گے سرکار نے یہاں بلک سم کارٹس میں جو فراؤڈس ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لئے ایک نیام کانون لے کے آئے ہیں پھر کچھ انڈین سٹینڈرز ہیں نائی جر میں وہ جیسے دیسے کر کے بنان میں انٹری مار گئے ہیں اس کو لے کے ایک آرٹیکل ہے ایک ایمپورٹن آرٹیکل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کس پرکار سے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے جی آئی ٹی ہب کر کے جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو اے آئی پروژیکٹ سممیٹ ہوئے ہیں سب سے آدھا پرسنٹیج انڈیا نے سممیٹ کیے ہیں لیکن ابھی بھی اے آئی جنرلز کے پبلشنگ میں چائنا انڈسپیٹیڈلی دنیا میں سب سے آگے ہیں تو کچھ ایمپورٹن سٹینٹسٹکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے اس پرٹیکل آرٹیکل میں دیکھیں گے پھر جوڈیشری میں جو ای کورڈس پروژیکٹ بولتے ہو یہ بولا کہ ہمیں انلاک کرنے کی ضرورت ہے پاور آف ٹریڈیشنل میڈسین کو تو یہ ایک آرٹیکل ہے تو اتنے آرٹیکلز ہیں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے بہت ہاں تام بھر کی جتنے بھی آرٹیکلز ہیں سب آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ٹیلیگرام گروپ پہ آپ اس لیکچر کی پیڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہر شیدیوی دی ویڈیوز اگر یوٹیو پہ ویڈیو دیکھتے ہیں پدھان منتری موڈی جی نے انڈیپینڈنس ڈے سپیچ پہ تیرہ ہزار کروڑ کے آؤٹلے کے ساتھ اس پرٹیکلز سکیم کو اراؤنس کیا تھا جہاں پہ دو ٹرانچز میں ایک ایفیکٹڈ انڈیویجول کو تین لاکھ روپیہ دیا جائے گا کنسیشنل انٹریس ریڈ پانچ پرسنٹ پہ ٹھیک ہے کون کون لوگ اس پرٹیکلز سکیم میں کورڑ ہوں گے اٹھارہ ٹریٹس کے لوگ کورڑ ہوں گے گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتی کہ پہلے سال میں پانچ لاکھ فیملیز کو کور کیا جائے گا اور اگلے پانچ سال میں تیس لاکھ فیملیز یہاں پہ بینفیٹ ہونے والی ہیں لیکن اب اوور آل یہاں پہ آؤثر دوستوں اس پرٹیکلز سکیم کے فلوز کے بارے میں بھی بتا رہا ہے نو ڈاؤٹ دوستوں یہاں پہ اس پرٹیکلز سکیم میں جو آپ افورڈیبل کریڈٹ دے رہے ہو فارمل بینکنگ سسٹم سے ٹھیک ہے نا ایک کنسیشنل انٹریسٹ ریٹ پہ تین لاکھ روپیہ تک آپ ان آٹیسنس کو ایبلیبل کروائے دے رہے ہو لیکن اس سے کچھ حد تک ان کی ڈیفکلٹیز ہٹ سکتی ہیں پرابلم ان کی سالو نہیں ہوگی جو سپورٹ دیا جارہا ہے ان سٹرگلنگ آٹیسنل کمیونٹیز کو وہ بہت انینٹینڈڈ آپ کے لوگ کنسیکوینسز رکھتا تھا کہ یہ سمجھئے ایبلیبلیٹی آف چیف کریڈٹ یہ ون آف دا چیلنجز ہے ان پرٹیکلر ونرے بل لوگوں کے پاس لیکن ان کی پرابلم اس سے زیادہ بڑی ہے ان کی پرابلم یہ ہے لوگوں کی کہ ان پروفیشنلز کے پاس لیک آف پیٹرن نیچ ہے یہ جو گوڈز اور سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں وائیڈر مارکٹ میں اس کی اتنی عزت نہیں ہے فار ایزامپل ایک کابلر ہے کابلر کی آج کی ڈیٹ میں مارکٹ میں کتنی عزت ہے اگر آپ میں بومبائی میں رہتا ہوں بڑے ہی اکنومی آف سکیل پر بنایا جاتے ہیں بڑے سکیل پر انڈیا کے اندر امپورٹ کی جاتے ہیں بہت سستے ملتے ہیں تو کابلر کا جو جوتا چپل بنائے گا اس کو مارکٹ میں بیچنا آپ نے آپ میں بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ جو ٹریڈز کے لوگ اپنا کام بنا کے مارکٹ میں بیچ رہے ہیں ان کی اکنومک آوٹپوٹ کی پرابر ویلیو ان کو نہیں مل رہے ہیں ان کی اکنومک آوٹپوٹ کا پرابر انڈر ویلیویشن ہو رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ یہ جو سویدھائیں یہ جو اکنومک سرویس مارکٹ میں پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اکنومک سرویس کامپٹیٹیو کی جائے اس کے پیسے ملے ان کو پرابر نہ کی بس آپ فارمل کریڈٹ بنا کے آپ بولو کہ ہاں بھائی ان کی پرابل ہم نے سولو کر دی جی ہاں کیش کرنچ ارجینٹ بیسز پہ ان کمیونٹیز کی پرابل ہو سکتی ہے لیکن سولوشن نہیں ہے ان کی ساری پروبلم کا گورنمنٹ کو لانگ رہم میں فنڈمنٹل پروبلم ریزول کرنی پڑے گی اور وہ ہے لیک آف اکنومک ویابیلٹی آب دیر آوٹپوٹ سمجھ گئے ان پرٹیگولر ورنیبل کمیونٹی کے لوگوں کے پروٹکس کے لیے نئے مارکٹس کھولنے پڑیں گے صرف لون دیکھ کے ان کے ویل فیر کو آپ پرموٹ نہیں کر سکتے لون دیکھ کے ان کی کنٹینجنٹ بیسیز پہ جو تھوڑی بہت اکنومک چیلنجز ہیں ان کو ضرور ایڈرس کیا جا سکتا ہے لیکن پروبلم یہ دوستوں کی اب انٹر جنریشنل نیچر ہے پتہ جو کام کر رہا ہے وہی کام بچہ کرنے لگتا ہے اگلی جنریشن بھی انہی ساری ورنیبلیٹیز سے سفر کرنے لگتی ہے ویشو کرما سکیم کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں جیسے کی سکلنگ پروگرامز ہیں جو کی نومل سٹیبن بھی پروائیڈ کرتے ہیں فائنیشل ہیلپ بھی پروائیڈ کرتے ہیں موڈر ٹوز وغیرہ خریدنے کے لئے انٹینشن اچھا ہے اس سکیم کا لیکن اس سکیم کو پروپر طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو صرف فائنیسز اور سکیلنگ کے ساتھ آپ کو یہ بھی انشور کرنا پڑے گا کہ جو بھی پروڈکٹس یہ پرٹیکولر ورنیبلیٹ لٹ بنا رہا ہے اس پروڈکٹس کا ایک پروپر مارکٹ ایبلیبل ہو اس پروڈکٹس کو بیچ کے ایکچولی میں پیسہ کما پہنے یہاں پہ یہ پروفیشنلز اور یا پھر کہہ لو یہ کام کرنے والے ہوگی اس لئے یہاں پہ پروپر پروفیشنلز ایکسپرٹس کو ہائر کرنا پڑے گا تاکہ پروپر انٹرپرنوریو سپریٹ کے ساتھ پی ایم وشکرما سکیم کو گراؤنڈ لیول پہ ایمپلیمنٹ کر کے جن ڈسٹرس لوگوں کے آپ مدد کرنے کوشش کر رہے ہو ان کے لئے پروپر ایکنومک آپ کہہ لو ویزیبل آوٹپوٹس آپ لے کے آسکے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ پیسہ دیکھ کے اوورال اس کی ایمیجیٹ پروبلم سال کر سکتے ہو لیکن اس کی جو کمپلیٹ پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سکل بیس پہ جو بھی پیداوار کر رہا ہے اس پیداوار کا ایک پروپر فائنیشل مارکٹ بنے کیا یہ پی ایم وشکرما سکیم کر پائے گی بہت مشکل ہے چونکہ پی ایم وشکرما سکیم سکل پروبائیڈ کر کے اور پیسہ پروبائیڈ کر کے سائیڈ ہونا چاہتی ہے اور پیسہ بھی کوئی گرانٹ والا پیسہ نہیں ہے یہاں پروپر انٹریسٹ پر پیسہ دیا جارہا ہے پانچ پرسنٹ پر آپ کو واپس کرنا ہے آگے چلتے ہیں فائٹنگ سٹیروٹیپ سپریم کورٹ نے ریسینٹلی جو گائیڈ لائنز نکالی ہیں جس کے بیسس پہ ہامفل جنڈر سٹیروٹیپ کو ختم کرنے کی بات کی جاری ہے یہ ہامفل جنڈر سٹیروٹیپ سوسائٹیے میں انیکوالٹی لے کے آتے ہیں تو جیڈیشل ڈیسیزن میکنگ اور رائٹنگ میں لکھت میں کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں یہاں پہ کیے جارے ہیں جیسے فار ایکزامپل کچھ ایسی آرکیک لینگویج جس کے بیسس پہ ایک انکریکٹ آئیڈیا جاتا ہے کسی پرٹیکولر انڈیویجول کی بارے میں جیسے فار ایکزامپل ایک پرٹیکولر کیس میں کسی لیڈی کا شادی کے بعد افیر چل رہا ہے ایکسٹر امریٹر افیر ہے تو اس کو افیر بولا جاتا تھا آپ اس کو کیا بولا جائے گا کہ ریلیشنشپ آؤٹسائیڈ آف میریج آپ اس کو ایک پروفیشنل نام دیجئے مطلب کیا ہے نا کی فیر چل رہا ہے آپ دیکھتے ہو نا کی گوزپس میں لیڈیز آپ اس میں بات کرتی ہیں فیر چل رہا ہے آپ ڈیلی سوپس جیسے سیریلز میں دیکھتے ہوگے تو بھائی دیکھیں جوڑی ایچری میں جب سپریم کورٹ میں میٹر چل رہا ہے تو وہاں پہ گوزپ نہیں چل رہی ہوتی ہے کسی کی ٹھیک ہے نا دوستوں کی وہاں پہ ایک پروپر اورگنائزڈ وے میں ایک کیس چل رہا ہے جہاں پہ جج صاحب کو انصاف کر رہا ہے تو پروفیشنل بھاشا استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو افیر کو افیر نہ بول کے ریلیشنشپ آوٹسائیڈ بولا جائے گا پھر ایک ایسی لیڈی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ایسی لیڈی جو شادی کے باہر کسی آدمی کے ساتھ دشترہ بنا رہی اس کو پہلے ایڈیلٹرس بولا جاتا تھا تو یہاں پہ بیٹر یہ رہے گا کہ آپ بولو وومن اس پرکار کے جو ڈیروگیٹری ایڈجیکٹیفز ہیں ان کو بدلا گیا ہے پھر پہلے جو چیسٹ وومن یہ ڈیوٹیفل وائف ہاؤز وائف اس پرکار کی جو شبد استعمال کی جاتے تھے یہ نہیں استعمال ہوں گے پلین وومن وائف ہوم میکر اس پرکار کے شبدوں کو استعمال کیا جائے گا اچھا کیول وومن کے ریسپیکٹ میں ہی ٹرمنالوجی یہاں نہیں بدلی گئی ہیں میلز کے ریسپیکٹ میں بدلی گئی ہیں جیسے فار اگزامپل پہلے میلز کو ایف آ منٹ فیگٹ بولا جاتا تھا فیگٹ مطلب اوبرال کوئی ایک ایسا انڈیویجول جس کے سیکشوال اورینٹیشن تھوڑا الگ ہو کنونیشنل کے ہومو سیکشوال ہو یا بائی سیکشوال ہو تو اس کو فیگٹ بول دیا جاتا تھا تو یہ سب چیزیں اب نہیں بولی جائیں گے اس پرکار کے اسٹیریو ٹائپس کو ہٹایا جائے گا سمجھے بات کو اور اس پرکار کی باتیں سیکشوال ہیرسمنٹ ایساولٹ ریپ اور جو باقی وولنٹ crime سے ریلیٹیڈ کیسز اس میں اکثر کر سامنے نکل کے آتی ہیں تو بیسیکلی سٹیریو ٹائپ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ کوٹ نے ایک تو سٹیریو ٹائپس یہ بھی تھا جو کوٹ شیٹر کرتا ہے کہ وومن who do not wear traditional کوت and smoke are asking for trouble مدب وہ وومن جو traditional clothes نہیں پہنچتی modern clothes پہنتی ہیں یا پھر سگرٹ پیتی ہیں شراب پیتی ہیں وہ خود trouble invite کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس پرکار کی جو سوچ ہے وہ سوچ یا بھئی بھر کیا ہوتا ہے کہ وومن جب crime ہوتا ہے اس پرکار کے سٹیریو ٹائپس کے چلتے وومن یہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ جا کے کچھ بولیں گی تو ان کے اوپر بات پلٹ کے نہ آ جائے اس لئے وہ کرائیم کو اپنے اوپر جہل جاتی ہیں کچھ بولتی نہیں وومن کو overly emotional illogical سنگھا جاتا ہے decision نہیں لے سکتی تو اس handbook میں اس پرکار کی چیزوں کو avoid کیا گیا ہے ایک patriarchal society میں stereotypes کو ہٹا کے modernity کو لانے کی کوشش کی گئی اور اس پرکار کے fundamental changes long term میں بہت کام کے ہیں دوستو یہ صرف guide کی طرح کام نہیں کریں گے judges اور lawyers کو یہ actually میں societal level پہ catalyst کے form میں صحیح social change لے کے آئیں گے دوستو mentorship program وہ کافی مہنس سے آپ کے لئے بنایا گیا کل اس mentorship program میں دو اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں ایک ہے ساؤ ایشیا کی integration کو لے کے ایک سپر conductivity کو لے دونوں سارے facets یہاں پہ cover کی گئے regional information کے ساتھ ساتھ کیا achievements رہے ہیں ساؤ ایشیا کے جو groupings ہیں ان کے اس کے ساتھ دوستو ایک particular ویڈیو یہاں پہ super conductivity respect میں بھی سائنس and technology کے respect میں important ہے سو super conductivity کیا ہوتی ہے کنت پہ آپ کے لئے اپلوڈ ہوتی ہی تو ایک بار mentorship کو spot کر سکتے ہیں آپ کو کافی کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا جلی بھائی واپس اپنے article پہ آتے ہیں gaps in birth and death registration amendment debt اب یہاں پہ k narayan صاحب نے جو problems کو point out کیا ہے وہ ایک بہت زیادہ specific person کے respect میں point out کیا تو سمجھنے میں ہو سکتا تھوڑی آپ problem آئے ٹھیکی نا کیونکہ ایک normal انسان کے لیے میرے آپ جیسے average انسان کے لیے problem problem نہیں لگے گی سمجھنے کوشش کرتے ہیں کیا بول رہے ہیں 1969 یہ provide کارتا ہے compulsory registration of birth and death across the uniform law across India تو ایک law ہے انڈیا کے اندر اسی law جو states ہیں اور سنٹر ہیں دونوں birth اور death کو register کریں گے تیر نا اب دیکھئے کیا ہے سمیں سمیں پہ جیسے ریجیسٹریشن of birth and death act 1969 کو amend کیا گیا through an amendment bill registration of birth and death amendment bill 2023 ठीक नब भई और इसको parliament पास भी कर दिया है प्रेजिडेंट का इसको ascend भी बिल गया अब जो इसका major objective है statement of objects and reasons में जो लिखा हुआ है वो यह है to create a national and state level database of registered birth and death which would help in updating other databases resulting in efficient and transparent delivery of public service and social benefit अगर आप ध्यान से wording को देखो तो लिखा हुआ है कि एक national और एक state level database तयार किया जाएगा registered birth or death का author ये बोल रहा है कि केंदर की सरकार को national level पर birth and death के बारे में कैसे पता चलेगा जो information राज्य खटा कर रहे है उससे पता चलेगा अब एक आप राज्य के level पर database बना रहे हो और एक केंदर के level पर database बना रहे हो ये दो databases बनाने की जरूत नहीं है कुछ ऐसा यहाँ author कहने की कोशिश कर ये बिल ये compulsory करता है कि रिजिस्टार जर्णल जर्णल ऑफ इंडिया एक नैशनल लेवल database भी बनाएगा बर्थ और डेथ का जो चीफ रिजिस्टार होगा बर्थ और डेथ का हर स्टेट में वो रिक्वाइड करेगा स्टेट लेवल बर्थ और डेथ का डाटा होगा नैशनल लेवल पर बर्थ और डेथ का डाटा होगा रिजिस्टार जर्णल अफ इंडिया इस डाटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा और इस पर्टीकुलर डाटा से इंफॉर्मेशन प्रोवाइट की जाएगी नैशनल पॉप्लेशन रिजिस्टर को अपडेट करने के आथार डाटा 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 पासपोर्ट और बाकी डाटा बाटा अबडेट नहीं किया लेकिन अब आपको समझना पड़े रहा दोस्तो अलड़ी बहुत सारे डाटा डाटा बेसिस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते और उसके अंदर से आप इंफॉर्मेशन को निकालोगे ठीक ना ठीके न आज की डेट में आप आधार नंबर के बेसिस पे बर्थ को रेजिस्टर कर रहे हो डेट के समय पे मान लीजे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुल के डाटा बेस से हटाना है उसको और उसका अधार नंबर नहीं है तो ओवराल आधार नंबर के आधार पर एक डिसीज्ट मिर्ट परसन को आप अक्टिव जिन्दा लोगों के डाटा बेस से निकालोगे कैसे तो यहाँ पर काउंटिंग में मिस्मैच हो सकता है तो यहाँ पर की कोशिश कर रहा है देखे एफिशेंट और ट्रांस्परेंट डिलीवर और पॉब्लिक सर्विसिज्ट और सोशल मेनफिट्स की बात हो रही है आधार लिंकेज आज की डेट में हर जगा पे इंकलूड किया जा रहा है स्टेट और सेंटल का जो बर्थ और डेथ का आप कहलो पॉर्टफोलिय है उसमें भी आधार को जोड़ा जा रहा लेकिन आधार को जोड़ने में दोस्तों प्रॉब्लम है आधार को जोड़ने में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग अलड़ी पहले इस डाटा बेस में एक्जिस्ट करते थे जो अपने इन्रॉल्मेंट के समय पे उन्होंने अपना आधार का कोई डीटेल नहीं दिया था उनके एक्स्क्लूजन को और उनको मिले आप कहलो सोशल बेनफिट्स को और वेलफेर पॉलिस्स को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जागा यह वात ही आपे बोली जा रही फिर देखिए आपे क्या कहा जा रहा है कि वही एक एक्स्ट्रा काम इस पर्टिकुलर नय अमेंट्मेंट बिल में जो राज़ा जासे कि मैंने आपको बता है कि एक नया सेंट्रल डाटा बेस अब आपको मैनेज करना पड़ेगा रेजिस्टार जनल ओफ इंडिया को मैनेज करना पड़ेगा देखिए जो चीफ रेजिस्टार्स होते हैं हर स्टेट मूव एक्जिकूटिव अथार्टीज होते हैं लग से के लेवल का डाटा बेस बनाने के आपको जरूवत क्या है क्योंकि समझिए अगर केंदर के लेवल का डाटा बेस आप बनाते भी हो तो भी उसकी इंफोर्मेशन कहां से आईगी جو راج جی کے لیول پہ death اور birth کے registration کا کام ہو رہا ہے information تو دیکھو وہیں سے آنے والی کوئی نئی جگہ سے information آئے گی نہیں تو جب already دوسرے database میں birth اور death کی information ہے daily کی basis پہ راج جی کے لیول کے database میں birth اور death کی information بدل رہی amend ہو رہا ہے تو اسی particular system کے through آپ ایک synchronization portal بنا سکتے ہو جس سے overall Kendra کے لیول پہ جو database اس کو آپ update کر سکتے ہو تو اس کو ایک ہی database آپ بوس سکتے ہو کہ راج جی نے جو information راج جی ویس provide کی اس کے basis پہ آپ online digital tracker بنا دیا اس digital tracker کے حساب سے synchronize طریقے سے جو information ہے وہ Kendra کے لیول پہ synchronize ہوتی رہی ایک الگ سے national database بنانے کی ضرورت ہے نہیں اب سرکار یہ بول رہے گی Kendra کی لیول پہ database ہوگا تو اس سے آسانی ہوگی population register کو maintain کرنے کی electoral rose کو matter کرنے کی aadhar card کو ration card کو passport کو driving license کو property registration کو باقی سارے جو national level پہ databases ہیں ان کو synchronize کرنے کی تو کل ملا کے دیکھیں Kendra کی سرکار بس بول رہی ہے کہ الگ سے ہم database بنائیں گے actually میں ان کے data میں ہوگا وہی جو راجے کی سرکاریں update کر رہی ہیں لیکن author یہاں پہ بول رہا ہے کہ پھر الگ سے database بنانے کی بات ہی کیوں کر رہا ہو راجے کی سرکار کے numbers کو real time کے update کو ہی آپ database بول سکتے ہیں اب یہاں پہ author یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ٹھیک طریقے سے کام نہیں ہوتا ہے تو راجے کی سرکار کا database اور Kendra کے سرکار کے database میں کبھی کبھی mismatch بھی ہو سکتا ہے اس لئے بہت real time میں databases کو update کرنا پڑے گا تو یہ سب چیزیں overall یہاں پہ بتا ہی جا رہی ہیں پلس بات یہ ہے کہ اس amendment bill کے تھوہ آگے آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کیندر کی سرکار اپنے executive orders کے تھوہ کچھ ایسی information اکھٹی کرنے لگے جو جس کا آج کی date میں parliament نے approval نہیں دیا for example وہ ladies جنہوں نے تیسرا یا چوتھا بچہ پیدا کیا ہے اب ان کی enumeration ہونے لگے ان کی جنگڑنا ہونے لگے اب اس کے لئے آج کی date میں parliament نے کوئی approval دیا نہیں ہے لیکن اس amendment bill کے اندر سرکار کو طاقت ملتی ہے کہ کل کی date میں executive order کی basis پہ اس پرکار کی information سرکار اکھٹا کر سکتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر population کے respect میں registration of death اور birth کے respect میں کوئی amendments ہوتے ہیں تو وہ amendments proper طریقے سے parliament سے پارلیمنٹ سے پارت ہونے چاہیے آپ نے initial amendments کو parliament سے پارت کرا لیا اور آگے کی ساری طاقت executive form میں سرکار کے ہاتھ میں لے لی یہ بھی صحیح نہیں ہے سر یہاں پہ جب death ہوتی ہے تو جب birth certificate اور death certificate دیا جاتا ہے خاص کر جب death certificate دیا جاتا ہے تو اس respect میں problem ہے اگر death کسی medical institute کے اندر ہوئی ہے تو وہاں پہ جب medical institute کا doctor اس particular patient کو دے رہا تھا وہ diagnose کرے گا کہ ہاں بھا اس particular individual کو کیا problem تھی اور اس حساب سے death certificate issue کیا جائے گا لیکن مال لیجے کہ اس particular individual کی death hospital کے باہر ہوتی ہے تب کس پرکار سے death certificate issue کیا جائے گا تو پھر بولا جا رہا ہے کہ جو medical practitioner ہے جس نے اس person کی recent illness کے basis پہ اس کو اٹینڈ کیا تھا medically وہ death certificate issue کرے گا لیکن اس context میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس medical practitioner نے جب اٹینڈ کیا ہو تو اس نے correct cause disease کا identify کر لیا اور diagnose کر لیا ہو ہو سکتا ہے کہ جو بیماری اس particular individual کی تھی اس particular individual کی موت all together کسی اور وجہ سے ہوئی ہو تو آپ کیسے پتا کرو گے کہ اس کی وجہ کس وجہ سے ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو جس doctor نے conduct کیا ہو وہ آیوش doctor ہو تو ایسے cases میں جو disease کا classification ہوگا وہ international classification of disease میں set ہی نہیں بیٹھے گا پھر یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے جو section 17 ہے act کا وہ prohibit کرتا ہے inclusion of the cause of death in any certificate issued under the act it now says that the cause of death certificate should be given to the relative of the disease پہلے کیا ہوتا تھا death certificate کے اوپر cause of death لکھا ہوتا تھا اب بولا جا رہا ہے کہ death certificate کے اوپر cause of death مطلقو لیکن آپ death certificate کے اوپر cause of death لکھا نہیں لکھ رہا ہو اور جو nearest آپ کے لوگ blood relative ہے جو کی اس particular مرے ہوئے پرسن کا اس کو آپ کو cause of death بتانی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ contradictions ہیں کہ بھائی ایک certificate آپ nearest جو blood relative کو دے رہے ہو اس میں cause of death لکھ رہے ہو اور جو actually death certificate آپ issue کر رہے ہو اس میں cause of death نہیں لکھ رہے ہو تو کچھ issues کچھ problems یہاں پہ point out کی گئی ہیں اس نئے amendment bill 2023 میں birth اور death کو لے کے اس کے respect میں آگے جو بھی articles آئیں گے میں آپ اور کپ کے ساتھ discuss کروں گا پھر بھائی news میں زیادہ کوچ ہے نہیں چندریان propulsion اب چندریان کے respect میں major news آئے گی 23 اگست کو شام کو ساڑھے پانچ بجے کے لگ بھگ جب actually میں soft landing ہوگی چندرما کی دھرتی پر ابھی کلے تو یہ news ہے کہ بھائیہ 34 دن launch کے بعد جو چندریان 3 spacecraft ہے اس کا جو propulsion module ہے اور جو lander module ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں ایسا اسرو نے یہاں پہ x یعنی twitter پہ announce کیا ٹھیک ہے نا the lander module has successfully separated from the propulsion module lander module اب دھیرے دھیرے کر کے descend کرے گا چندریان 3 کے اندر ایک lander module ہے ایک propulsion module ہے ایک rover ہے rover lander module کے اندر ہی ہے جو lander ہے اس کے اندر capability ہے کہ وہ ایک lunar side پہ soft landing کرے گا اور وہاں پہ in situ chemical analysis کرے گا کتنے دن کے لئے lander اور rover کی mission life ہے ایک lunar day جس کو 14 days بولتے ہو ٹھیک ہے جو propulsion module ہے اس میں بھی ایک scientific payload لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو propulsion module کی جو جرمنی ہے current orbit میں وہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی مہینوں تک سالوں تک اس میں جو payload ہے propulsion module میں جو چکر کاٹتا رہے گا مون کے چرد تو دیکھیں propulsion module مون کے surface پہ نہیں اتھنے گا propulsion module کا تو کام تھا کہ lander اور rover کو moon کے orbit میں لے آئے جو کی وہ لے آیا ہے اور اب lander اور module rover کے ساتھ propulsion module سے الگ ہو چکا ہے تو propulsion module تو moon کے orbit میں گھنٹا رہے گا اس propulsion module کے اندر ایک shape payload ہے جس کا نام ہے spectro polarimetry of habitable planet earth load تو یہ جو particular payload ہے یہ earth کو observe کرے گا earth کی atmospheric spectroscopic study کرے گا اور measure کرے گا variations in polarization from the clouds on earth to accumulate signatures of planets that would qualify for habitability of humans تو یہ سب باتیں یہاں پہ overall بتائی جاریے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو UNMESTER OF STATE AND INDEPENDENT CHARGE SCIENCE OF TECHNOLOGY کی Dr. JITAN SINGH صاحب نے Thursday کو بولا exclusive findings کے ساتھ جو rover ہے 14 دن کے لئے moon کی surface پہ رہے گا پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس particular fit کو انڈیا اگر achieve کر لیتا تو انڈیا چوتھی ایسی country ہوگی اس سے پہلے United States Russia China already یہ کر چکے ہیں US تو اپنا human bean کو moon کی دھرتی پر بھیج چکا دوستوں کی اب جیسے جو sim card dealers ہوتے ہیں وہ بڑے scale پہ 1000 2000 4000 sim cards کھریتے ہیں اور پھر وہ sim cards کو مارکٹ میں بیچتے ہیں تو کئی دنوں تک جو sim card انڈیویجولی انہوں نے بیچے ہیں اس کے لئے ground level پہ جو local address اکھٹا کرتے ہیں وہ address record وہ of کسی particular number کا غلط پرکار سے استعمال کیا جا رہا ہے کسی credit card कی information نکال لے کسی پرکار کا financial fraud کرنے کے لئے وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ complicity ہے dealers کی جو sim card کے dealers ہیں وہ بڑے quantum میں overall in sim کو organized طریقے سے جو sim card sim کو غلط پرکار سے آگے بیچا 10 لاکھ روپے کا fine بھی مارا گیا ان sim card dealers کے اب یہ sim connections کو company بلک میں دیا جاتا تھا sim card dealers کو بند کیا جائے گا جہاں پہ جیسے sim بیچا جائے گا وہ پہ know your customer نام specific پرکار سے پورا کرنا وہ individual basis پہ proper طریقے سے اپنے KYC requirements کو پورا کریں اگر additional verification requirements ان کے اوپر enforce کی جائیں گے اس enforcement کے لئے اس مہی مہینے میں سنچار ساتھی portal بھی release کیا گیا ہے تو basically یہ جو void rollout ہے fraud detection mechanism کا basically یہاں پہ ان individuals کے اوپر specifically دھیان نظر آتی دیکھیں زیادہ زیادہ میرے پاس دو سم ہیں دو سم میں بھی دوسرا سم میں نے کبھی استعمال کیا نہیں کیا کہ وہ invalidity ہو گیا بندی ہو گیا اس connection ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن اگر کوئی انسان نو سے زیادہ استعمال کر رہا تو اوویس سی بات ہے کہ وہاں پھر آگے انڈین سٹینڈیٹ سین نائجر کروس بارڈ انٹر بینن کیا بولا جارہا بھائی نائجر کے اندر سیچویشن بہت deteriorate ہو رہی ہے اور وہاں پہ بہت سارے انڈین فسے ہوئے تو ایک گروپ آف انڈین تھا جس میں بہت سارے کیرلائٹ تھے تو یہ کسی پرکار سے نائجر کو cross کر کے ساحل ریجن میں بینن کے بارڈر پہ پہ بینن کے بارڈر میں جو نائجر کی forces تھی سیکیورٹی forces یہ ان کو بارڈر نہیں cross کرنے دے رہی تھی اس پرٹیکل آرٹیکل میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ان ان کو انڈین ایمبیسی کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی ہے بینن پہنچنے کے بعد جیسے تیسے یہ لوگ کر کے بینن مین ٹری مارے بینن پہنچنے کے بعد فلائٹ پکڑنے کے لئے ان کو انڈین ایمبیسی کی طرف سے زیادہ مدد نہیں ملی پھر بھئی انڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروجیکٹ میں کہاں کھڑا ہوتا ہے تو بھئی دیکھئے سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو پبلیکیشن سے کتنے بڑھے ہیں تو 2010 سے 2021 کی بیچ میں دیکھا جائے تو 2010 میں 2 لاک پبلیکیشن سے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے 2021 تک 5 لاک پبلیکیشن ہو گئے جو total پبلیکیشن ہیں اس میں اگر آپ دیکھو 60% AI پبلیکیشن کون پبلیش کر رہا ہے 60% AI پبلیشن جنرل کے فرم میں پبلیش ہو رہا ہے اس کے بعد کانفرنس ریپوزیٹری ثیس بک چیپٹرز یہ فرم میں AI کی پبلیکیشن نکل کے آ رہے اگر کلیبوریشن کے فرم میں دیکھا جائے کون کون کے کنٹری کے ریسرچز مل کے آٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ کلیبوریٹ کر رہے ہیں جنرل پبلیکیشن شیئر کی بات کی جائے سب سے زیادہ جنرل چائنا ریلیز کرتا ہے 39.8% اس پرٹیگولر نمبر میں انڈیا بھی پہنچ پوائنٹ پرسن 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 انڈیا نے ریسرن لی آٹیفیشل انٹیلیجنس کے جنرل اور باقی پبلیکیشن میں ایک ایک پورٹن رول پلے کرنا شروع کیا لیکن چائنا undisputable ہے چائنا نمبر ون پہ 39.8% جنرل پبلیکیشن اٹیفیشل انٹیلیجنس کے چائنا سے آتے ہیں US کے 10% ہے انڈیا کے 5.5% اگر آپ جی آئیٹ ہب کی بات کرو جی آئیٹ ہب کیا ہے جی آئیٹ ہب میں پروڈ ہوتے ہیں دوستو اس میں فائلز ہوتی ہیں اس پرٹیگولر پروڈ سوفٹویر کا سورس کوڈ ہوگا فائلز ہوں گے سوفٹویر پروڈ ساری انفرمیشن ہوگی جی آئیٹ ہب کی اوپر تو 2011 کی اگر بات کی جائے تو 2011 سے لے 2021 کے بیچ میں جی آئیٹ ہب میں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروڈ جی آئیٹ بڑھے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروڈ پروڈ ہو رہے ہیں 24.2 پرسنٹ کا سورس انڈیا ہے اور اگر انسٹیٹوٹس کی بات کی دنیا کے ٹاپ نمبر کی انسٹیٹوٹس کون ہیں جو ک آٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس کو پروڈ کر رہے ہیں دنیا کے ٹاپ ٹین میں ٹاپ نائن چائنہ نمبر چائنہ اکیڈمی آف سائنس دوسرے پر شنگو آ تیسرے پر اکیڈمی آف چائنس چوتھے پر شانگائی جیو ٹانگ انٹیلیجنس چھٹے پر ہاربین انٹیٹوٹ ٹکنلوجی ساتھ پر بیہانگ نوے پر انٹیلیجنس ٹکنلوجی نوے پر پیکنگ اور دسوے پر کیا ہے کہ بھئی جو ای کوٹ پر اس کا فیز دری یہاں پر لانچ کیا جا رہا اور اس کے لئے سات ہزار کروڑ روپیہ یہاں پر ایلوکیٹ کیا گیا تو چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچل صاحب نے تھزرے کو بولا کی ایک ہیوج بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ تھرڈ فیس آف ای کوٹ پروجیکٹ کے لئے جس کے چلتے جوڈیشری کے اندر ٹیکنیلوجی کے ان روڈز نظر آئیں گے سمجھ گئے بات کو چیف جسٹس صاحب یہاں پہ سینئر ایڈوکیٹ دشون دیو صاحب کے ریمارک کو جواب دیتے ہو بول لیے تھی کہ لور کو ایک تیکنیلوجیکل بوسٹ کی ضرورت ہے اور یہاں پہ جو ای کوٹ پروجیکٹ ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے سپریم کوٹ ہائی کوٹ لور کوٹ سب کے لئے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جب کووڈ آیا دوستو اس کے بعد آپ کو پتہ کوٹ وغیرہ اور ان ہاؤس پروسیڈنگ ساری بند ہو گئی تھی اس کے بعد ای کوٹ پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا پہلا فیز تھا ای کوٹ پروجیکٹ کا اس میں 649.4 ایک کرون روپے لوکیٹ کیا گیا دوسرے میں خجار 670 کرون روپے اور تیسرے میں سات ہزار کرون روپے سات ہزار کرون روپے والا جو تیسرا پروجیکٹ ہے تیسرا فیز ہے یہ سارے کورٹ کو انٹرلین کر دے گا کنٹری میں سیٹ اپ کرے گا ای ای سیوہ کنڈر کنٹر کمپلیکسز میں سکسیسفل کرے گا ورچول کورٹ کورٹ وغیر وغیر کورٹ کے اور جوڈیشری کے کام میں دیجیٹ موڈ پروجیکٹ ہے جو کی ہیلپ کرے گا جو ڈیشری کی ایفرٹ میں تو ٹرانسفورم ایٹسیلف بائی ایمپلیمنٹنگ ٹوز ایمپلیمنٹنگ 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 جو پروجیکٹ ہے یہ ایم کرتا ہے تو ڈیولپ ہائیبریڈ موڈل الائیمپ فیزیکل ورچول کوٹس دو کو ایسیسٹ اور فائنلی WHO کے چیف تیڈ روس ایڈ ہونم گہیبریسیس جو کی ڈیریکٹر جنرل ہے WHO کے انہوں نے جب جی ٹوز کی ہیلپ منسٹر کی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا گاندھی نگر میں تب دنیا بھر کی کنٹریز کو ارج کیا کہ آپ آگے بڑھئے unlock کریے power of traditional medicine کو evidence اور action based suggestions دیجئے جس کو global strategy میں implement کیا جا سکے یہاں پہ گجرات declaration نام دے رہے ہیں اس کو تیڈ روس کہہ رہے ہیں یہ جو گجرات declaration ہے G20 کا یہ integrate کرے گا use of traditional medicine کو through science ٹھیک ہے بھئی تو یہ سب باتیں ہمارا health minister مندویہ صاحب نے کیا بولا ہے کہ WHO global center for traditional medicine جس کا headquarters جام Nagar گجرات میں accelerate advancement in traditional medicine کو globally میں اس کے لئے بہت